یہ کمی کی گئی ہے تو یہ بہت سب شنکیت ہے آگے بھی کمی ہونی چاہیے لیکن میرے کھیال سے بہت کم ریلیف دی گئی ہے تھوڑا سا اور زیادہ ریلیف دی جاتی تو لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے یہ سرکار کا قدم جو ہے آگے بڑھایا ہے تو اور آگے بڑھائیں گے ہی تو یہ اچھا قدم کہا جائے گا جی میرا نام کسٹو مشرا ہے میرے کو یہ لگتا ہے کہ کئی نہ کئی سال بھر اس دیش کے جو یوہ ہیں انہوں نے مہنگائی کا سامنا کیا ہے سال بھر مہنگائی کو جہلا ہے تو آخری سمائے میں جب دوہزار چوبیس کا لوگ صبح چناؤ آیا ہے تو آخری سمائے میں دو روپے کا یہ کٹوٹی کرنا مجھے نہیں لگتا ہے کسی طریقے سے کینر سرکار کو اس کا کوئی بھی فائدہ ملنے والا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں پچھلے پانچ سالوں سے ہم لوگ لگاتار جو ہے جو مہنگائی ہے اس کا سامنا کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں اس دیش کا جو یوہ ہے وہ بھی بیروزگاری کا سامنا کر رہا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ دو روپے کا یہ جو کٹا ہوتی ہے پیٹرول میں یا ڈیجل میں یہ کوئی کام آئے گی کندر سرکار کے جی میرا نام بارون کمار ہے میں لگنوی سیدالے کا شاتھ رہوں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جیسے بھائی نے کہا کہ چاریس روپے بڑھا دیئے گئے اور پھر دو روپے کی ٹوپی پکڑا دیئے گئی یہ تو وہی بات ہوگی کہ کسی بچے کو پچھکار دیا گیا کہ دو روپے کم کر دیا گیا وہ ہو جائے گا اور ایسے بھی یہاں دیکھیں گے کہ سرینڈر کے دام دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ سرینڈر کے دام مدھات دیویدی ہے اس کے ہاں پہ کچھ بھی رائے گتا ہے میم کیونکہ میں کافی ویاپک میرا درشکون ہے تو میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو تیل کے دام ہے پیٹرول کے دام ہے یہ پوری جیو پولٹکس پہ نربھر ہے ابھی آپ نے دیکھا جتنے دیش کھاڑی کے دیشوں نے تیل کے دام پھر بڑھا دیئے ہیں تو موڈی سرکار مجھے لگ رہے ہیں اپنا پورا پریاس کر رہی ہے جتنا کر سکتی ہے اور یہ سب بازار کی ستھیتی پہ نربھر کرتا ہے موڈی سرکار بھی بول رہی ہے کہ ہمیں اس دیش سے ہم لوگ تیل لیں گے جو سب سے اچت مولیوں میں ہمیں ملے گا تو پورا پریاس ہے اور بھارت کی بات کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری کتنی ریفائنریز انہوں نے کھولی گوہاتی اسم میں ریفائنری کھولی ابھی برونی میں گئے وہاں ریفائنری کھولی تو پریاس کر رہے ہیں اگر زمینی اس پہ دیکھیں تو ریفائنریز بھی کھول رہی ہیں سستے بھوش میں اس کا لاب ملے گا اور سستی چیزیں ہوں گی اور نئی ٹکنولوجیز پہ بھی دھیان دیا جا رہا ہے اور اوپک نے ابھی دام بڑھا دیئے ہیں پلس روس یکرین کا یدھ چل رہا ہے تو اور جتنے بھی یہ سب جو جن کے پاس تیل ہے وہاں پہ ستھی صحیح نہیں چل رہی ہے تو پورا پریاس ہے سرکار پورا سارے درشتی کون دیکھ کے سارے پریاس کر رہی ہے جتنا اچت مولیوں پہ جنتہ کو تیل اور یہ ساری چیزیں دے سکیں وہ پریاس ہے اور مجھے وہ چیز دکھ رہی ہے اور جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ پیٹرول میں دو روپے کم ہوئے ہیں تو یہ ہماری طرف سے تو کافی اچت ہے کیونکہ امیر گریب سب طرح کے بچے آتے ہیں یہاں پہ اور گریب کئی بچے زیادہ ہیں کیونکہ یہ گورنمنٹ یونیورسٹی ہے تو میری طرف سے یہ اچت ہے بلکل دنیا باد دو روپے کٹوٹی پیٹرول ڈیزل کے داموں میں صحیح مانتے ہیں جی بلکل میری طرف سے ہی ہو چیتا ہے سینٹرل گورنمنٹ کوئی بھی فیصلہ کرتی ہے تو جنہید کو دھیان میں رکھتے ہوئے کرتی ہے ان کا فیصلہ صحیح ہے بلکل سماج کا فائدہ ہوگا فائدہ تو ہو گئی ہوگا وہ ایک روپے کی ہو یا دو روپے کی ہو پر وہ چناؤں سے پہلے ہی کیا جاتا ہے تو دو روپے سے فائدہ ہوگا اثر پڑے گا فائدہ تو ہے یہ اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے یہ بہت فائدہ بند ہوگا میں ایکٹریل کانگریس کے جمانے میں جو یہ پیٹرول بانڈ ایشو کیے گئے تھے جبردستی قیمتوں کو نیچہ رکھے گیا تھا اور دیس کے اوپر جو کرجہ چڑھایا گیا تھا اس کو موڈی سرکار نے کرجے کو چکانے کے بعد اب جب پیٹرول کمپنیاں فائدے میں آئی ہیں تو انہوں نے جو ہے اس کو اس فائدے میں سے عام جنتہ کو رہا دینے کے لیے یہ کمی کی ہے اور آگے اور بھی کمیاں کی جا سکتی ہے تو یہ دیس کے لیے بہت ساماج کے لیے اچھا ہوگا میم جیسے کی آپ پوچھ رہی ہیں یہاں پہ کی آپ نے دو روپے کٹوٹی ہوئی ہے ابھی تو چالیس روپے بڑھا کر کے دو روپے کٹ دینا ہمارے حساب سے کوئی وہ نہیں رہتا ہے کہ اگر کسی کو جو ہے ٹوفی لے کر کے اور ایک روپے کی ٹوفی کو اگر ڈیڑھ روپے دے رہے ہیں اس کے بعد میں بتا رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے اس میں سے پچیس پیسے کم کیے ہیں تو اس سے ہم کو نہیں لگتا ہے کہ کوئی فائدہ ہونے والا ہے تو بات اگر اس کی کرے تو ہم کو نہیں لگتا ہے اس میں کوئی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اور جیسا کہ انکل نے سرکار کے بات کری تو انہوں نے تو اور کرجا بڑھا بھی آئے کم نہیں کیا ہے